بسم اللہ الرحمن الرحیم اس وقت ہم موجود ہیں ریلوے سٹوڈیم کراچی کے اندر جہاں پر اقلیتی جوڑوں کے تقریباً ایک سو جوڑوں کا جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ آہ یعنی کہ مندب جو ہے وہ یہاں پر سجاوا ہے اور یہ اس بات کا مو گولتا ثبوت ہے کہ مملک اتسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر 1947 کے اندر جب قائد عاظم محمد علی جنا نے آزادی حاصل کی تھی تو اس کے اندر یہ پوائنٹ شامل تھا کہ اقلیتوں کو اپنے حقوق اور اپنی زندگی آزادی کے ساتھ جو ہے وہ گزارنے کا جو ہے وہ مکمل حق حاصل ہوگا تو آج اس بات کا مو بولتا ثبوت ہے یہاں پر ایک سو جوڑوں کی شادی کا کہ کس طریقے سے جو اقلیتیں ہیں وہ پاکستان کے اندر کتنی آزادی کے ساتھ جو ہے وہ اپنی زندگی گزار رہی ہیں آپ دیکھیں کہ یہاں پر تقریباً پورے اندون سن سے جو ہے وہ لوگ یہاں پر جو ہے وہ موجود ہیں اور تقریباً جوگ در جوگ جو ہے وہ یہاں پر لوگ آ رہے ہیں اور تقریباً سو کے قریب جوڑوں کو جو ہے وہ یہاں پر جو ہے وہ یعنی کہ آج ان کے جو ہے وہ مندت سجی ہیں اور رشتہ ازواج کے اندر جو ہے وہ منسلک ہوئے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک بہت بڑا پلیٹ فارم بھی ان کو دیا گیا ہے ان کے فیملی میمبرز بھی یہاں پر موجود ہیں جو کہ اپنی فیملیز کی خوشوں کے اندر یہاں پر جو ہے وہ موجود ہیں اسی طریقے کے ساتھ نہ صرف ان جوڑوں کو جو ہے اس شادی کے مندت کے اندر جو ہے وہ ایک ساتھ لگایا گیا ہے بلکہ اس کے ساتھ جو ہے یہاں پر جو ہے ان کے گھرلوں امور خانداری کو چلانے کے لیے بقیدہ طور کے اوپر ان کے گھرلوں استعمال کی چیزیں بھی جو یہاں پر موجود ہیں ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے ترمیان بہت یعنی کہ ہندو کمیونٹیز کی تقریباً وہ برادریہ بھی موجود ہیں جو کہ اپنی اسٹینڈر لائف کے ساتھ گزار رہے ہیں اور پوری یعنی کہ ایک کمیونٹی یہاں پر اندرونے سندھ سے یہاں پر جو ہے وہ موجود ہیں اور صبح سے یہ تقریباً دو بجے سے یہ سلسلہ شروع ہوا تھا اور رات گائے تک اس وقت تک یہ سلسلہ جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ چل رہا ہے اور ایک بہت بڑا مجمع بہت بڑا کراؤڈ ہندو کمیونٹیز کا یہاں پر موجود ہیں اور ان کے ساتھ ازاری یقجتی کے لیے یہاں پر انترفیت ہارمینی کے جو لوگ ہیں اور اسلامیک سکولرز ہیں یا جو دوسرے لوگ ہیں وہ بھی یہاں پر شامل آ رہے ہیں اور یہاں پر جو ہے وہ موجود ہیں پاکستان ہندو کاؤنسل نے لگاتار سول میں آئے سال یہ ایونٹ کو سجایا ہے جس میں پیسٹھ غریب بچیوں کی شادی کروائی جا رہی ہے اور ان کو تمام جہیز دیا گیا ہے اور یہاں پر ان تمام جوڑے یہاں پر موجود ہیں جو پورے سن سے آئے ہیں اور یہاں ان کی شادی ہوگی اور یہ ہندو کاؤنسل کا ایک ایسا ایونٹ ہے جو اس مہنگائی کے دور میں جہاں والدان یہ سوچتے ہیں کہ ہم اپنی بچیوں کو رخصت کیسے کریں گے پاکستان ہندو کاؤنسل پوری ڈگنیٹی کے ساتھ ان کو رخصت کرنے کا یہ بیڑا اٹھاتی ہے اور ہم یہ اس پلیٹ فارم سے اور بھی گزارش کرتے ہیں کہ آئیے اور بھی لوگ ہمارے ہاتھ مضبوط کرے تو ہم اس سے زیادہ بچیوں کو اس طرح کا کارنامہ کر گئے شادی میں آکے بہت اچھا لگ رہا ہے ہمیں بہت اچھی انجائی ہو رہی ہے ماشاءاللہ سے بہت اچھی شادی ہو رہے ہیں سب دولا دولن بھی بہت پیارے لگ رہے ہیں بہت مزا آ رہا ہے ہم لوگ سب کو بہت اچھا ہے ماتا رمی کی دعا سے بہت خیر خیرت سے بس یہ شادی ہو جائے شکریہ اچھا لگ رہا ہے میں شادی میں آکے تھا آج شادی کے بارے میں بہت اچھا پروگرام ہے پاکستان ہندو کاؤنسل کی میں میمبر ہوں اور پاکستان ہندو کاؤنسل سولہ سالوں سے یہ پروگرام کر رہا ہے اور بہت اچھا ہے اور یہ کس چیز کی ضرورت بھی ہے آج کل کی مہنگائی کے دور میں جو لڑکیاں ہیں جو شادی نہیں کروا سکتے پیرنٹس افورڈ نہیں کر سکتے اس کے لیے بہت اچھا ہے کہ ہندو کاؤنسل ان کی سپورٹ کر رہا ہے مجھے اس چیز سے بھی بہت خوشی ہے کہ یہ ہم سب ہماری ٹیم مل کے یہ سب کام کر رہی ہے آج ہم یہاں موجود ہیں اور ہندو کمیونٹی کا یہ قدیم ہمارے اس کراچی شہر کی ایک رونک پر ایک پچان ہے مگر آج یہ بہت کا ہمارے ملک پاکستان کا مو بولتا ثبوت ہے کہ پاکستان وہ واحد ملک ہے جہاں سب کو آزادی حاصل ہے آج ہم سب یہاں ملک کے تمام مذائب کے ماننے والے اس ملک میں آزاد ہیں اور آزادی سے اپنے تمام تہواروں کو اپنی فیسٹویل کو سیلیبیٹ کر دیں یہ ہماری خوشولت ملک کی پہچان ہے